بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہم کم وقت میں ایک اچھی ریسرچ کس طرح پرفارم کر سکتے ہیں کم وقت میں ہم اچھا تھیسز کس طرح لکھ سکتے ہیں اچھی ریسرچ پرفارم کرنے کے لیے تو آپ اگر جس ٹائپ کا آپ ایکسپیرمنٹ کرنے ہیں تو ایکسپیرمنٹل ہے تو اس کو آپ کا جتنے ڈیوریشن کا ایکسپیرمنٹ ہوگا اس پہ آپ کو اتنا ٹائم لگے گا اور اگر آپ فیلڈ ریسرچ کر رہے ہیں تو اس کو آپ کا اتنا ٹائم لگے گا جتنا آپ نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے لیکن کچھ چیزیں ہیں جس طرح ہم تھیسز کو رائٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں اگر ہم چاہیں تو ہم اس میں کافی چیزوں کو اپنے لیے آسان کر سکتے ہیں آج کے ویڈیو میں میں نے آپ کو اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے میں نے آپ کے لیے تین سیکشنز میں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کن چیپٹرز کو سانی سے کر سکتے ہیں تھیسز میں تقریباً جتنے بھی چیپٹرز ہیں نا وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں اتنا ہے بس صرف آپ کو تھوڑی سی سکیل لانی چاہیے کہ آپ نے اس کو کس طرح لکھنا ہے انٹروڈیکشن کا چیپٹرز اس کے بعد ریویو آف لٹریچر کا مٹیریلز اینڈ میتھرڈز اور ڈسکشن یہ چار چیپٹرز ایسے ہیں جو آپ بلکل آسانی سے لکھ سکتے ہیں اور اس کے لکھنے کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں پڑتے اگر آپ کے پاس چند ایک سکیلز ہیں تو آپ بڑی آسانی سے ان چار چیپٹرز کو کر سکتے ہیں اب ان چار چیپٹرز کو کرتے ہوئے سٹوڈنٹس کون سی غلطیاں کرتے ہیں وہ عام طور پر یہ ہے کہ اکثر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پلیجرزم کو ختم کرتے ہوئے سنٹینس صحیح نہیں بناتے سنٹینس کو توڑ پھوڑ دیتی ہیں اس کے علاوہ جو ریفرنسیز ہیں وہ صحیح نہیں دیتے اس کے علاوہ اور کچھ پیراغراف جیسے بنا رہے ہیں تو وہ ان سے صحیح نہیں بنتے تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی اپنی انٹیلیجنس سے آپ نے کرنی ہوتی ہے یہ کومن سی چیزیں ہوتی ہیں اب اگر آپ سنٹینس صحیح نہیں بنا سکتے تو پھر تو میرے خیال میں آپ کو ایمفیل یا پی ایس ڈی کرنی نہیں چاہیے سب سے پہلی چیز تو سنٹینس بنانا ہوتا ہے اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں جی آپ نے اب مٹیریلز کہاں سے لینا ہے مٹیریلز کے لیے سیمپل سی چیز ہے یہ ہے کہ آپ نے ریسرچ پیپرز کو پڑھنا ہے اس کو پڑھ کے آپ نے اس میں سے مٹیریلز آپ نے لیتے جانا ہے کوشش کریں جو لیٹسٹ ریسرچ پیپرز ہیں آپ اس میں سے مٹیریلز لے لیں اگر آپ کو چار سے پانچ ریسرچ پیپرز اچھے مل جاتے ہیں سمجھے لیں آپ نے پورے کا پورا انٹروڈیکشن جو ہے ان چار سے پانچ ریسرچ پیپرز میں سے لکھ لینا ہے بات صرف یہ ہے کہ آپ کو اگزیکٹ مٹیریلز سیلیکٹ ڈھونڈنا نہیں آتا اس کی وجہ سے آپ جو ہے یا سٹوڈنٹس اکثر کوشش ہی نہیں کرتے کہ وہ مٹیریلز کو سرچ کریں ٹائم ہی نہیں لگاتے تو مین چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اگزیکٹ اچھا مٹیریلز ڈھونڈ لی ہے آپ تین چار پیپرز اچھے اگر آپ ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ ایک بہترین ایمپل یا پی ایش ڈی کا جو انٹروڈیکشن ہے وہ بڑا اچھا اس سے لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے یہ نہیں کرنا تو آپ کوشش کریں گے کوئی ایسا ریویو آرٹیکل جو آپ کے ٹاپک پر پبلش ہو چکا ہے اس سے ریلیٹڈ ٹاپک پر پبلش ہو چکا ہے وہ اگر آپ ایک ہی ڈھونڈ لیتے ہیں تو آپ کے لیے وہ بھی کافی ہوتا ہے اس میں سے آپ کو اتنا مٹیریل مل جاتا ہے کہ آپ کو اس میں سے چلے آپ ہنڈرڈ پرسینڈ نہیں تو کم از کم آپ ففٹی پرسینڈ جو ہے اس میں سے اپنا انٹروڈیکشن لکھ سکتے ہیں تو یہ تھی ایک آسان سی ٹپ آپ تین چار لیٹنگ پیپرز ڈونڈیں اس پہ آپ فوکس کریں تو آپ اپنا ایک چپٹر پانچ سے چھے پیجیز کا بڑی آسانی سے آپ انٹروڈیکشن کا چپٹر لکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کا پلیجزم ایک پیج کا ایک دن میں بھی آپ چھیک کریں تو پانچ سے سات دن کے اندر اندر آپ ایک چپٹر بڑی آسانی سے کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی ریویو آف لیٹریچر کے چپٹر کی یہ بھی بڑا آسان ہوتا ہے اس میں آپ نے جسٹ آپ کو تھوڑا سا پتا چل رہا ہے کہ یہاں پہ ریلیٹیڈ ایبسٹیکٹ مل رہے ہیں آپ وہ ایبسٹیکٹ لیتے جائیں جسٹ آپ نے کوپی کرنے اور پیسٹ کرنے اور ان کا اپنے پلیجزم ختم کرتے ہاں اس کے پلیجزم ختم کرتے ہوئے آپ کو کچھ دن لگ سکتے ہیں ہو سکتے ہیں آپ کو دس دن لگ جائیں پندرہ دن لگ جائیں تو اس چپٹر پر آپ کو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی مٹیڈیلز اینڈ میتھرڈ کا چپٹر یہ چپٹر زیادہ لینگت ہی نہیں ہوتا چھوٹے ہی ہوتا ہے لیکن یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے اس میں آپ نے سیمپل جو کام جیسے جیسے کیا ہے اگر آپ نے سروے نیلسز کیا ہے تو آپ نے وہ سروے کے ساتھ سے بتا دینا ہے ایکسپیریمنٹ کیا ہے تو ایکسپیریمنٹ کے ساتھ سے بتا دینا ہے اس میں تو جسٹ آپ جسٹ آپ نے ایک کہانی لکھنی ہے اور آپ نے اس میں بتاتے جانا ہے لکھتے جانا ہے سیمپل سے آپ تین چار پیپرز کو آپ اچھی طرح پڑھ لیں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ مٹیڈز اینڈ میتھرز کیسے لکھا ہوتا ہے تو یہ بھی بڑا سان سا چیپٹر ہے صرف آپ کو تھوڑی سی سکیل لانی چاہیے آپ نے تین چار پیپرز پڑھے ہوں آپ کو رام سے یہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو چیپٹر ہوتا ہے نا ریزلٹس کا وہ بڑا ٹیکنیکل سا چیپٹر ہوتا ہے اس میں اکسر سٹوڈنٹس جو ہیں وہ خود نہیں کر سکتے وہ فس جاتے ہیں اور جو ڈسکشن کا چیپٹر ہوتا ہے وہ بھی بڑا آسان ہوتا ہے اگر تو آپ کا اس سے ملتا جلتا ہے اسے نیچے ایک لائن میں لکھ دینا ہے بہت آنے دونوں کو ملہ رہا ہے اور پھر آپ نے اگر آپ کا نہیں ملتا جلتا تو آپ نے اس کو بتا دینا ہے کہ یہ جو ہماری ریسرچ ہے یہ ڈیفرینٹ ہے اور ساتھ آپ نے کوئی ریزن دے دینا ہے کہ یہ کیوں ڈیفرینٹ ہے اتنا تو آپ کو اندازہ ہوئی جاتا ہے کہ یہ کیوں ڈیفرینٹ آ رہی ہیں ہمارے ڈیزرٹس تو یہ جو ڈسکشن کا چیپٹر ہے یہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے صرف ایویڈنسز پروائیڈ کرنی ہے آپ نے اپنے ڈیزرٹس کی گواہی دینی ہے کہ ہمارے ڈیزرٹس ٹھیک ہیں اور وہ گواہی جو گواہ ہیں وہ کہاں سے لے کے آنے ہیں اپنے پرانے جو پیپرز ہیں ان میں سے وہ گواہ پکڑ پکڑ کے ان کے ریفرنس دینی ہے کہ جی اس بندے نے جو ہے یہ کام کی ہے اس نے یہ کام کی ہے ان تینوں کا کام جو ہے ہم سے ملتا ہے تو اس جو یہ جو ریسرچ ہے یہ سیمیلر ہو جاتی ہے تو اس طرح آپ نے جو ہے ڈسکشن کا جو ہے بڑی آسانی سے اگر آپ تھوڑے سے انٹیلیجنٹ ہے تو بڑی آسانی سے خود اس کو لکھ سکتے ہیں بس ٹیکنیکل چیز ہے آپ کو ریفرنس دینے آنے چاہیے کہیں پہ بھی جیسے آپ کا انٹرڈیکشن ہے ریو ہے اور ڈسکشن ہے ان تینوں چیپٹر میں ریفرنسز کی بھرمار ہوتی ہے تو ان تینوں چیپٹر میں آپ نے ریفرنسز ٹیکنیکل طریقے سے دینے ہیں تو یہ جو اس کے ساتھ یہی پوائنٹ ہمارا ڈسکس ہو گیا کہ جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ آپ کی یہ ہی ہوتی ہیں ریفرنسز ہوتے ہیں اس کے بعد ہمیں کسی کی مدد درکار ہوگی تو ہمارا جو ریزلٹ کا چیپٹر ہے نا اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ آپ کسی نہ کسی سے ہیلپ لیں گے اس میں کافی ساری ٹیکنیکل چیزیں آ جاتی ہیں جس طرح اس میں سٹیٹیسٹیکل نیلسز لگانا اور اس کے علاوہ اس میں ٹیبلز بنانے اور اس طرح کی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کا رائٹ اپ کرنا اس میں آپ کو کافی ساری پروبلم آ سکتی ہے تو اس کے لیے آپ کو میجر اپنے سپروائزر سے ہی کنسلٹ کرنا پڑتا ہے جس طرح وہ آپ کو بتائیں گے تو آپ کو ویسے ویسے وہ چیزیں رینج کرنے ہوں گی تو یہ کچھ میری آج کی ٹپسی ریسرچ کے بارے میں اچھا تیسز آپ نے کم ٹائم میں کس طرح لکھنا ہے تو یہ جو چیزیں بتائیں ہیں اگر آپ اس پر فوکس کریں تو آپ ایک مہینے یا دو مہینے کے اندر اندر اپنا بہترین تیسز لکھ سکتے ہیں اس کے لیے کوئی اتنا آپ کو ٹیکنیکل ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ آتا نہیں ہے بس آپ کو کمپیوٹر کا یوز آتا ہو آپ کو ریفرنس صحیح طرح سے دینے آتے ہوں آپ کے سنٹینس ٹھیک ہوں اور آپ کو تھوڑی بہت انگلیش جو ہے وہ اچھی آتی ہو تو یہ چیزیں آپ اگر سیکھ لیتے ہیں تو ریسرچ کرنا بلکل مشکل نہیں ہے تیسز لکھنا بلکل مشکل نہیں ہے آپ بڑی آسانی سے ڈگری کر سکتے ہیں تو یہ ہماری آج کی کچھ ٹپس تھی امید کرتا ہوں آپ کو پسند ہی ہوں گی نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹپس لے کے آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی